اسلام علیکم جماعت افتم کیسے ہیں سٹورنٹس بیٹا آپ سب آئی ہوپ آل افیو ویل فائن سٹورنٹس یسٹرڈے میں ہم نے جو لیکچر تھا وہ یہ تھا ہمارا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علم اور اہلی علم کے قدردان تھے آج اسے ایک سٹیپ نیکسٹ ہم جو پڑھیں گے وہ کیا ہوگا جی ہمارا آج ہم پڑھیں گے کہ سلطان کا دین سے لگاؤ فرسٹ سیکنڈ پہ ہم پڑھیں گے سلطان کا عوام سے اس نے سلو سلطان صلاح الدین ایوبی دین سے رغبت رکھتے تھے یعنی ان کا ملان تھا جھکاؤ تھا کس کی طرف دین کی طرف یعنی اسلام سے خاص ان کو محبت تھی پیار تھا جب بھی قرآن مجید سنتے تھے ان پر قبطاری ہو جاتی یعنی ایک کیفیت تاری ہو جاتی یعنی جس میں جسم کا کامپنا شامل ہوتا ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے کیسے پھوٹ پھوٹ کر یعنی رب کی ان کو یاد آیا تھے قرآن ان کے دل پر اثر کرتی اور وہ رونے لگتے تھے یعنی اس قدر وہ دین کے قریب تھے سلطان کا عوام سے اس نے سلوک آپ یتیم ماں یتیم کی جمع جس کے والدین وفات پا چکے ہوں بیوہ جس کا شوہر وفات پا چکا ہو عورت اور بے سہار ہو جس کا کوئی بھی نہ ہو یعنی نہ والدین موجود ہو نہ کوئی رشتہ دار ہو ان کا خاص خیال رکھتے تھے یعنی کہ فلاحی اداریں انہوں نے قیم کی ہوئے تھے ان لوگوں کے لئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نہ صرف نامور مجاہد اور جرنیل تھے نامور یعنی کہ مشہور تھے مجاہد اور جرنیل تھے بلکہ عالی اخلاق یعنی کہ بہترین اخلاق عداد کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران بھی تھے اب وہ ہر دل عزیز حکمران کیسے تھے وہ ہر دل عزیز حکمران اس لئے تھے کیونکہ وہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتے تھے اور آپ کے اس نے سلوک نہیں غیر مسلموں کو بھی بہت متاثر کیا آپ نے نیکس ٹیپ پہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی وفات یعنی آپ نے کب وفات پئی آپ نے پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری آپ نے بھرپور زندگی گزاری ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک منصف حکمران ایک عالی اخلاق کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران کی زندگی گزاری اور آپ نے نہ صرف مسلمان نے کی بلکہ غیر مسلموں کے دل میں بھی اپنی جگہ بنائی اور عالم اسلام میں اپنا ایک نام پیدا کیا آپ نہ صرف انصف حکمران تھے بلکہ عالم اسلام کے نامور مجاہد تھی یہ دونوں آپ کی جو ہے صفات ہیں آپ نے پچپن برس کتنی عمر پچپن برس کی عمر میں کون سے سن کیارہ سو ترانویں ایسویں میں وفات پئی سٹورنٹس کی آج آپ کا لیسن ہے جو آپ نہ صرف یاد کریں گے بلکہ جو آپ کو مین پانچ اور میننگ بتائیں گے ان کو بھی آپ اپنے مائن میں رکھیں گے اور یاد کریں گے سٹورنٹس اوکے اللہ حافظ یہ مالک اور ہر دل عزیز حکمران بھی تھے وہ ہر دل عزیز حکمران کیسے تھے وہ ہر دل عزیز حکمران اس لیے تھے کیونکہ وہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتے تھے اور آپ کے اس نے سلوک نے ہی غیر مسلموں کو بھی بہت متاثر کیا آپ نے نیکس ٹیپ پہ سلطان صلی اللہ حدیم ایوبی کی وفات یعنی آپ نے کب وفات پہی آپ نے پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری آپ نے بھرپور زندگی گزاری ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک منصف حکمران ایک آلہ اخلاق کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران کی زندگی گزاری اور آپ نے نہ صرف مسلمان نے کی بلکہ غیر مسلموں کے دل میں بھی اپنی جگہ بنائی اور عالم اسلام میں اپنا ایک نام پیدا کیا آپ نہ صرف انصف حکمران تھے بلکہ عالم اسلام کے نامور مجاہد تھی یہ دونوں آپ کی جو ہے صفات ہیں آپ نے پچپن برس کتنی عمر پچپن برس کی عمر میں کون سے سن 1193 اسوی میں وفات پہ سٹورنٹس کی آج آپ کا لیسن ہے جو آپ نہ صرف یاد کریں گے بلکہ جو آپ کو مین پانٹس اور میننگ بتائیں گے ان کو بھی آپ اپنے مائن میں رکھیں گے اور یاد کریں گے سٹورنٹس اکی اللہ حافظ